سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رات میں پڑھنا چاہیے استخارے کی نماز اور دو رکعت اور دعا رات میں پڑھنا چاہیے پھر سویا آنا چاہیے ایسا نہیں ہے حدیث کے الفاظ واضح ہیں صحیح بخارے کی حدیث ہیں تم میں سے جس کسی کو کسی معاملے میں کوئی چیز کرنی ہے تو وہ دو رکعت پڑھے فرض نماز کے علاوہ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اور دعا کے الفاظ ہے اللہ اگر یہ چیز میری دنیا آخرت آخری انجام کے لئے اچھی ہے تو اسے ہونے دے اور اس میں خیر دال دے برکتیں دال دے آسانی کر دے اس میں اور اگر نہیں اچھی ہے تو مجھے اس چیز سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس طرف کر دے جہاں پہ میرے لئے خیر ہے اب ایک انسان جب دو رکعت استخارے کی پڑھ کر جب یہ دعا کرتا ہے اب اس کے بعد زندگی میں جو چیز اس کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کا جواب ہے اس کے اندر کوئی واضح طور پر دل میں خیال آئے ایسا نہیں ہے یا پھر واضح طور پر کوئی خواب آئے گا یا کوئی چیز آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ جیسے چاہے ویسا کرے ہو سکتا ہے کوئی انسان خود اس چیز سے دور ہو جائے گا کوئی اور انٹرسٹنگ چیز اس کے سامنے آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس سے دور ہو جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اگر وہ چیز ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے سکتا ہے